مہرمزان مہربان مہرمزان مہربان مہرمزان مہربان جو لوگ یہ ختم ہو جائے گا لوڈ شیڈنگ اقدر ہے لوڈ شیڈنگ اللہ حافت حافت کر جائے گا شکل اللہ ڈاللہ بہت رہا ہے جب وہ لوگ آئے جن کو پتہ ہو کہ اب آوام شہر کے پاس جانا ہے کون آئے گا لگا وہ پاکستان پیپور پارٹی ہو چاہے وہ پاکستان مسلم لگ نون ہو جاہے وہ مسلم لگ کاف ہو یا کوئی جماعت ہو تاریکین انصاف ہو کوئی جماعت ہو جو بھی آئے اس کو جواب دہی کا احساس ہو اسے پتہ ہو کہ میں نے دوبارہ عوام کے پاس جانا ہے جواب دینا ہے اگلی دفعہ بولڈ لینے کے لیے آئیں تو ہمیں بتائیں کہ ہم لوگوں نے کیا کی ہے بتائیے کہ جو ہمارے ریزرو بوائز ہیں جو ریزروز ہیں سب سے بڑا مسئلہ ہے لوگوں دیکھ رہے ہیں ان کے بھی ذہنوں میں سوال ہیں سینجی کا مسئلہ ہے آپ کو لگتا ہے آنے والی دنوں میں ہم اسے کوپ کر لیں گے ہاں اس کی سٹریٹیجی بنانے کی ضرورت ہوتی ہے بن رہی ہے سٹریٹیجی جس ملک میں گیس بالکل نہیں نکلتی وہ بھی تو گیس پر گاڑیاں چلاتے ہیں وہ بھی تو گیس پروائیڈ کرتے ہیں وہ لیکوڈ گیس امپورٹ کر لیتے ہیں ہم بھی لیکوڈ گیس امپورٹ کرنے کی ہم کریں گے کوئی لگتا ہے آساس ہاں ایسا پلان ہو رہا ہے یہ بھی ہو جائے گا یہ سردیاں زیادہ مشکل ہیں مجھے امید ہے کہ اچھا وقت ضرور آئے گا ہمارے اگر میڈیا جو رول پلے کر رہا ہے جو عوام میں شعور پیدا ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں ہمارے حکمران جو ہیں ہمارے سیاستدان ہیں مجھے بہت امید ہے کہ پہلے سے زیادہ بہتر طریقے سے ایکس کریں گے اور بہتری آئے گی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نیشنل میڈیا اپنی جگہ پہ ہم لاہور کی بات کرتے ہیں سٹی پورٹی ٹو نے لاہور کے اشید کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کسی پولٹیکل پارٹی سے زیادہ کام کیا ہے یہاں کے گلی محلوں کو ہم کبھی کریڈٹ نہیں لیتے ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہماری خبر پر یہ ہو گیا لیکن آپ یقین کیجئے گا کہ ہماری خبروں پر لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک یعنی سٹی پورٹی ٹو کا اہم گتار ہے لوگوں کے مسائل حل کروانے میں ہم ہم کے دوست ہیں وہ ہمارے دوست ہیں ہمارے لاہور والوں سے ایک خاص تعلق ہے اور اس تعلق کو آج تین سال ہو رہے ہیں اور مجھے وہ لوگ یاد آ رہے ہیں زائد صاحب سے ہمارے ڈریکٹر نیوز سے اس طرح بہت سارے عبداللہ فاروقی ہمارے پاس پروگرامنگ میں تھے اس طرح بہت سارے لوگ تھے ہر ڈپارٹمنٹ میں لوگ تھے یقین ہے نا تیسری سال کے رہے تو آپ کو یقین یاد یقین ہم یاد آئے گے اچھا آخر میں چھوٹا سے رمضان کا میسج آپ دینا جائیں کیونکہ مامو کی طرف ہی جانے میں نے رمضان کا میسج صرف یہ ہے کہ ہر بندہ صرف رمضان میں نہیں رمضان کے بعد بھی یہ سوچ لے کہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لینا ہے رمضان کے بعد بھی رمضان ہے میں نے صرف اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے فاطمہ باقی لوگوں کو مامو آپ کے لیے بڑی آوازیں آرہی ہیں کہ مامو سے پوچھیں کہ رمضان کا میسیج کیا ہر سے بھی پورٹی ٹو بھی میسیج کیا دیکھو بات سوال رمضان کا میسیج ہے بلکل بات ہے کہ ہمیں صرف رمضان میں نہیں بیشے بھی توٹیلی لائف میں ہونسٹی ایمانداری اور پاکیز کی اپنانی چاہیے تو کوئی وجہ نہیں ہے کوئی مرد میں کوئی ملحیر خرابی ہے بلکل ٹھیک ہونسٹی کا دامن ہی تورنا تینکیو سو مچھ پر جواننگ مائی شو امید ہے آپ کو میرا شوہ پسند آئے گا بریک بہت تھی لیکن مجھے آپ سے بات کر کے آپ سے پوچھ کر اور آپ سے آپ کی ذاتی زندگی کے بارے پوچھ کے بہت اچھا لگا نازجین آپ کو بھی بہت شکریہ آپ ہمیں دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے ہماری خصوصی ٹرانسویشن جاری دے گی سٹیٹو فورٹی ٹو کے اوورال ایمیج میں بھی ایک چینج آنے والا ہے وہ ٹھیک آٹھ پچھے آپ لوگ دیکھیں گے آپ سے آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے لیکن آج آپ ضرور ایک چینج دیکھیں گے میں کل دوبارہ حاضر ہوں گی نئے گیس کے ساتھ آزادی مبارک تب تک فاطمہ صیف کو اجازت دیجئے اللہ حافظ رمضان سایب نورا ویحبین يا شہر واحد من الشہرین يا احلى ایام عشنا بنوضعك بدن وعدائن رمضان ما تستن شوید يا نور لأیامنا الجاید لو کنت عایست فارنا وعدنا نتقابل بعدين رمضان سایب نورا ویحبین يا شہر واحد